بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچر میں ہم نے حروف کمریا اور حروف شمسیا پڑھیں تو اب اگلے لیکچر سے پہلے میں آپ کو دونوں کے بارے میں ایک اسائیمنٹ دیتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ حروف کمریا کے اور حروف شمسیا کے ہر ہر حرف سے ایک کلمہ بنا کے لکھیں لائک جیسے حروف کمریا میں میں نے علف سے حمزہ سے بنایا الباب اور اسی طرح حروف شمسیا میں تو آپ نے ایک ایک حرف لکھ کے اس کے آگے اپنی طرف سے ایک کلمہ بنانا ہے آپ جب کرو گے تو آپ کو انٹرسٹنگ بھی لگے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اس کی کرنے کی پیکٹس بھی ہو جائے گی وہ پلیز آپ نے کر کے مجھے شیئر کرنا ہے نوٹ بوک پہ میٹ کریے گا اور باقی بھی کام مجھے آپ لوگوں کا پہنچ رہا ہے میں انشاءاللہ تلاشیہ کرتی ہوں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی اپنا کام جلدی جلدی کریں حروف شمسیا کے بعد آگے ہم نے پڑھا تھا حروف اللہ حروف اللہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں حروف اللہ تین ہیں واؤ حمزہ اور یہ واؤ علف اور یہ اور اللہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کو اردو میں کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں بیماری کو ٹھیک ہے تو عربی میں ان کو حروف اللہ شاید اس وجہ سے کہتے ہیں شاید کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو ہم ہائے کہتے ہیں اور جب عربوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ وائے کہتے ہیں اور وائے کے سپیلنگ یہی ہے واو علف اور یہ ان کو حروف اللہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے یعنی جتنے بھی حروف ہیں نا الفابت 28 ان میں واو حمزہ یہ واو علف اور یہ کیا ہیں حروف اللہ تو ان کو غروفی علت اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مختلف حالتوں میں یا تو بدل جاتے ہیں یا پھر حضب ہو جاتے ہیں ان کو حضب کر لیا جاتا ہے کیونکہ جیسے آپ دیکھیں آپ نے قرآن کریم میں بہت پڑا ہو گئی ورڈ کالا اس نے کہا یہ ماضی ہے اب جو مدارے بنائیں گے تو یہ کالا کیسے ہو جائے گا یہ کولو یعنی علیف قسمی چینج ہو گیا واؤ میں پھر جب فیل عمر بنا تو فیل عمر میں اب یہ تو علامت مدارے ہیں نا یہ اس کو اگر ہٹائیں تو باقی کاف واؤ اور رام ہیں لیکن فیل عمر بناتی ہو یہ واؤ حضب ہو جائے گا یہ گر جاتا ہے ٹھیک ہے تو کیا بن جائے گا کل تو یہ کل جو ہے یہ کہاں سے آیا کالا یہ کولو سے فیل عمر بان گیا اسی طرح سے آپ دیکھیں جیسے وقفہ ہے وہ کھڑا ہوا یہ کف ہو وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس سے جب مدارے بنا تو کیا ہو گیا کف یہ کیا بنا کف مطلب یہ اس میں تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ تھا نا واو وقفہ وقفہ یککیف ہو تو یہ واو جو ہے یہ گی رہی گیا کیونکہ یہ تو علامت مدارے ہیں یہ واو ختم ہو گئے ٹھیک ہے یہ علامت مدارے ہیں اور اگر ہم سمجھیں کہ آگے یہ اس کا یہ ہے تو پھر یہاں پر یہ صرف کیف ہے ٹھیک تو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ حروفِ علت کون کون سی ہیں بس ابھی آپ نے صرف یہ رکھنا ہے یاد کہ حروفِ علت ہیں واو علف اور یہ اس کے بعد اگلا ہے یہ جب اس کے بارے میں ہم افعال پڑھیں گے نا تو پھر ان کا استعمال آپ سیکھ لیں گے ابھی صرف آپ اپنے مائن میں رکھیں آپ سے کوئی پوچھی کہ حروفِ علت کون کون سی ہیں تو آپ بتا دی فوراں کہ حروفِ علت تین ہے واو علف اور یہ اس کے بعد اگلا ہے الحروفِ صحیح حروفِ صحیح حروفِ صحیح وہ حروف ہیں جو واو علف اور یہ کے علاوہ یعنی جتنے بھی عربی کے الفابیٹس ہیں ان میں سے واو علف اور یہ کے علاوہ جو باقی ہیں وہ سب حروفِ صحیح ہیں صحیح بھی تندرست حروف ان میں کوئی بیماری والا حرف نہیں ہے بلکہ وہ تندرست ہیں ان کو حروفِ صحیح کہتی ہیں تو پہلے آپ نے کون سے دیکھیں حروفِ کمریہ پھر حروفِ شمسیہ پھر حروفِ علت پھر حروفِ صحیح اس کے بعد ایک اور رہتے ہیں جی وہ ہیں حروفِ مد حروفِ مدہ حروفِ مدہ ٹھیک ہے تو حروفِ مدہ جو ہیں وہ بھی اصل میں ہے وہی جو حروفِ علت ہے ٹھیک ہے واو علف اور یہ وہ وہیں ہیں جو کہ واو علف اور یہ ہیں اب مدہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ جب یہ کسی کلمہ کے اندر آتے ہیں تو ان کو پرنونس کرتے ہوئے ان کے پڑھتے ہوئے ان کو ایک ایک کو دو کے برابر پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے کیسے جیسے واو کو دیکھیں آپ واو کو ٹھیک ہے واو اب اس کے اندر ہے سوکن ٹھیک ہے تو اب آپ سوکن کو کیسے پڑھتے ہیں سوکن واو کو تو جبدی سے ہم واو کہہ جاتے ہیں خالی اگر واو ہوتا یہاں پہ واو اور کاف ہوتا تو ہم بھک لیکن یہاں پہ یہ درمیان میں آگیا نا سوکن ٹھیک اس کے بعد اگلا ہے جیسے داخل پھر ہے یہ یہ میں آپ جیسے کہتے ہیں حلیب حلیب اب یہ تھوڑا لمبہ کر کے پڑھا ہے نا لیکن ان کے ان کے استعمال کے لیے تین شرائط ہیں ہمارے پاس حروفِ مد کی کون کون سی شرائط ہیں تین شرائط ہیں کون سی ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہاں سے پہلا حرف مرفو ہو واو سے پہلا حرف مرفو ہو یعنی واو سے پہلے جو حرف آ رہا ہے اس کے اوپر کیا ہو رفو پیش ہو یہ دیکھیں سوک اگر اس کے اوپر اگر اس کے اوپر نصب ہوتا سوک ملمک رکیم نہ پڑتے اگر جر ہوتا تو جر کا تو پھر پڑا ہی نہیں جاتا سوک تو واو سے پہلا حرف کیا ہو مرفو ہو جیسے نو اس کے بعد دوسرا ہے کہ علف سے پہلا حرف منصوب ہو اس کے اوپر نصب ہو نصب زاہب ٹھیک ہے اب اگر یہ رف ہوتا یا جر ہوتا تو پھر ایسے ہم لمبا کر کے نہ پڑ سکتے ٹھیک ہوگی ہے تیسرا ہے یا سے پہلا حرف کیا ہو مجرور ہو اس کے نیچے جر ہو جیسے یہ سوک کے نیچے جر ہے جیسے یسیر یسیر تو اس کے عروفِ مد کون کون سے ہیں وہی تین ہیں جو عروفِ اللہ تھے ہیں اور ان کو عروفِ مد اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہر حرف دو دو کے برابر پڑا جاتا ہے لمبا کر کے ان کی شرائط کیا ہے کہ واؤ سے پہلے والا حرف مرفو ہو علف سے پہلے والا منصوب ہو اور یا سے پہلے والا مجرور ہو اب دیکھیں واؤ اور رف ملتے چلتے ہیں آپ یاد رکھیں شرائط کو یاد رکھنے کے لئے آپ یہ یاد رکھیں کہ واؤ اور پیش ملتے چلتے ہیں تو واؤ سے پہلے حرف پر رف ہو پھر کیا ہے علف علف سے پہلا جو ہے وہ کیا ہو منصوب ہو تو نصب اوپر آتی ہے علف بھی اوپر کر کے پڑھتے ہیں اس وجہ سے کیا ہے دوسری شر کہ وہ منصوب ہو علف سے پہلے والا اور تیسرا کیا ہے کہ یہ سے پہلے والا جو ہو وہ اس کی نیچے اس کی نیچے جر ہو یہ بھی کیونکہ نیچے ہوتی ہے جر بھی نیچے ہوتا ہے دن دو کو اس طرح سے یاد رکھیں تیس رو خطبہ کو بھی آپ کو آ جائے گا تو اب تک کون کون سے پڑے حروف کمریہ حروف شمسیہ پھر اس کے بعد آپ نے پڑا حروف علت پھر حروف سہیہ اور اس کے بعد پڑا آپ نے حروف مد تو ابھی جو کل اسائنمنٹ آپ نے کرنی ہے وہ حروف کمریہ اور شمسیہ کی کرنی ہے تینکو